بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حارون مکی کا امتحان مامون رکی کہتے ہیں ایک دن میں امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں بیٹھا تھا کہ سہل بلکھراسانی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور سلام کر کے بیٹھ گیا اور امام علیہ السلام کے خدمت میں عرض کرنے لگا مولا آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام رحیم و کریم خاندان کے فرد ہیں امامت آپ علیہ السلام کا حق ہے پھر کیا وجہ ہے کہ آپ علیہ السلام اپنے حق کے لیے جنگ نہیں کرتے جبکہ اس وقت آپ علیہ السلام کے لاکھوں عقیدت مند موجود ہیں اور ہزار و شرربار تلواری آپ علیہ السلام کی نصرت کے لیے حاضر ہیں امام علیہ السلام نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر بعد تمہیں جواب دوں گا پھر آپ علیہ السلام نے کنیز کو حکم دیا کہ تندور روشن کر لے اور جب تندور روشن ہو گیا اور آگ سے بھر گیا تو آپ علیہ السلام نے سہل سے فرمایا اس تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ سہل بلکھرانسانی یہ حکم سن کر پریشان ہوا اور معذرت طلب کر لے اس دوران حرون مکی امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا امام علیہ السلام نے فرمایا حرون جوتے باہر رکھ دے اور تندور میں جا کر بیٹھ جاؤ حرون نے فوراً آپ کی حکم کی تعمیل کی جیسے ہی حرون تندور میں جا کر بیٹھا تو آپ علیہ السلام نے اوپر سے تندور کا ڈھکنا بند کر دیا اور سہل سے خوراسان کے متعلق کافی دیر تک گفتگو کرتے رہے پھر آپ علیہ السلام نے خوراسانی سے فرمایا ذرا تندور کے پاس جاؤ اور حرون کا حال ملاحظہ کرو سہل تیزی سے تندور کی طرف آیا اور ڈھکنا اٹھا کر دیکھا تو حرون ایک سرسب باگیچہ میں بیٹھا ہوا تھا ڈھکر اٹھتے ہی حرون باہر آ گیا امام علیہ السلام نے سہل خوراسانی سے پوچھا خوراسان میں ایسے افراد کی کتنی تعداد ہے سہل نے کہا خدا کی قسم ایک بھی نہیں ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جب اس طرح کے ہمیں پانچ افراد مل گئے تو ہم اپنے حق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں گے ہم بہتر جانتے ہیں کہ ہمیں کب خروج کرنا چاہیے